ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر بارش ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مالڈ روڈ، کوٹ لکپر، چنگیا مسیدو، والٹن روڈ، فیروسپور روڈ میں گرد چمک کے ساتھ بارش اربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا، پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشتہ سٹیشن کے قرید دو بسیں ٹرک ٹکرا گئیں، یونیورسٹی کی طالبہ امارا جانبہک تیرہ افراد زخمی، ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویش ناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، سی سٹی وی فوٹیج داہور نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن اوزیر شاہ کہتے ہیں غلط لینگ میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جان بہاک ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارہ مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائی سالہ امارہ مبین فیصل ٹاؤن کاہنم کی رہائشی تھی باگ بانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو مورسائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ ہتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زین اور بیس سالہ مراجدین شامل تہرے قتل کی واردات کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم واردات کے بعد با آسانی فرار مقدمہ درج تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قتل کی لرزہ خیز واردات ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پوریس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی میکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیپ کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کوٹ لکپا جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کے بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے میکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپتال میں زیر علاج رہے نواز شریف کو کوٹ لکپا جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر، ٹی وی، کرسی، میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹینڈنٹ جیل اجازہ سکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سروسیز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنہ ہسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورٹ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سروسیز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنہ اسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کورٹ لکھ پر جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی چاہیے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معاتلی کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے باراک سایا کارکنان میں مایوسی جنہ اسپتال کے باہر مت والے رو پڑے ایسلے فیصلے کی امید نہیں تھی سینٹر آصف کرمانی پرویز ملک خاجہ عمران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہ دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پروگرام تماشا میں گفتگو کہتی ہیں حکومت میں آئے تو حد پتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹنٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا روہ سال کے اختتام تک تمام اضلاع میں انشورنس پالیسی لا رہے ہیں انشورنس کمپنیاں تحقیقات کر کے پیسے ادا کریں گی سابق وزیراعظم نواز شریف سموز سے پکوڑوں سے پرہیز کریں وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل اجاز شہدری کہتے ہیں عدلیہ آزاد ملک کی سرمایہ لوٹنے والے اب کانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیہ جیم کین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور طاف ان سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریف سے خطاب پنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اگلاس نیب بگرفتار عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی اگلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کا چوتھا اگلاس قورم پورا نہ ہونے پر تیسری روز بھی ملتوی میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی کا اطلاع سکورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا اماجگاہ ضرور بنی رہی جہنگیر ترین، اسحاق خاقوانی اور انچہدری کے پنجاب اسمبلی آمد عبدالعلیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہنگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عرقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عرقان اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحافظات کا اظہار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر صحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایات سانہیں مورل ٹاؤن سے مطالق نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسروں کے ساتھ ساتھ نامزد سیاسی افراد سے بھی اثر نو بیانات لینے کا فیصلہ طلبی کی باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ آصف پرویز رشید عاوید شیر علی اور رانہ سنا اللہ پیشنا ہوئے عامدن سے زائد اساس آجات کا کیس عبدالعلم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور اعتصاب عدالت کا نیب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر رکنے پر پولیس سے تلخ کلامی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا شوید صدی کی سوی ناردرن گیس کمپنی کا گیس چورک کے خلاف سب کا روائی کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کہتے ہیں گیس چورک کی شرح بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بل آنے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کو رلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کار روائی کریں گے جلد آر ایل این جی تھری شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولیس اہلکار تائیونات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائع کا کہنا ہے تھانوں میں تائیونات پولیس اہلکاروں کو لا آن آرڈر کی ڈیوٹی پر بھی نہیں بھیجا جائے گا ہنگامی صورتحال نے نمٹنے کے لیے انٹی رائیٹ فورس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کے رکھ والے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی اس بی مجاہد اسدر رحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایس ایچ او گلبر کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی میکمے کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھچکا پی ایچ اے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس لے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب اہدداروں کے اعزاز میں تقریب سابق اہدداروں اور نو منتخب اہدداروں کی بھرپور شرکت نو منتخب صدر حفیظ الرحمان چوہدری کہتے ہیں وہ کلا کی فلاحوں بیبوت کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قبال شیرمی اداد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کیے بغیر موقع دمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دبائی کے بعد سپر لیگ کا میلا لاہور میں بھی سجنے کو بی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروخت شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیرناکی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گلبرگ، ڈیفینس اور مالڈور کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتا رہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیار کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائے پاک اسٹریلیا ونڈے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمیس سینئر کھلاریوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد عامر کی کارکردگی سے ناخوش ذراعی کا کہنا ہے شوائب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی آدم تعاون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سپر ہاکی لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ذراعی کا کہنا ہے سپر ہاکی لیگ ملتوی ہونے کا اعلان رمہ ہفتے متوقع سپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا موسیقی 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 اور الہمراہ آج کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قبال شیرمیداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پروفارمنس صوفی رکس کا بھی احتمام کیا گیا